بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم نبوت کے باب میں اسائل و مسائل سیریز میں ایک اور سوال اور اس کے جواب کے ساتھ حاضر ہیں مولانا مودودی رحمد اللہ علیہ کے وہ سوالات جو ان سے پوچھے گئے اور ان کے جوابات سننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے سوال کرنے والا پوچھتا ہے کہ قادیانی سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 سے اپنے حق میں دلیل لاتے ہیں اس کے جواب میں کیا کہا جا سکتا ہے مختصر سے جواب میں مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ آیت اے پیغمبرو خواہو پاک چیزیں اور عمل کرو سالیں تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اس کو خوب جانتا ہوں کو بھی اگر اس کے سیاق اور سباق سے الگ نہ کیا جائے تو اس سے وہ مطلب نہیں نکالا جا سکتا جو قادیانی حضرات نے نکالا ہے یہ آیت جس سلسلہ کلام میں وارد ہوئی ہے وہ رکو دوم سے مسلسل چلا آ رہا ہے اس میں حضرت نو علیہ السلام سے لکہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تک مختلف زمانوں کے انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام ایک ہی تعلیم دیتے رہے ہیں ایک ہی ان سب کا طریقہ رہا ہے اور ایک ہی طرح سے ان سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا رہا ہے اس کے برعکس کمرہ قومیں ہمیشہ خدا کے رستے کو چھوڑ کر غلط کاری میں مبتلا رہی ہیں اس سلسلہ بیان میں یہ آیت اس معنی میں نہیں آئی کہ اے رسولو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے آنے والے ہو پاک رزق خواہ اور نیک عمل کرو بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام رسولوں کو جو نو علیہ السلام کے وقت سے لے کر اب تک آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہی حداد فرمائی تھی کہ پاک رزق خواہ اور نیک عمل کرو اس آیت سے بھی مفسرین قرآن نے کبھی یہ مطلب نہیں لیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کے آمد کا دروازہ کھول دیئے اگر کوئی مزید تحقیق اور اتمینان کرنا چاہے تو مختلف تفسیروں میں سے اس مقام کو دیکھ سکتا ہے ترجمان القرآن نومبر 1954 جو چاہے لئے موسیقا